موسیقی السلام علیکم واشنگن ڈی سی کے انڈیپینڈنس ایونیو پر باقے وائس آف امریکہ کے ہیڈکورٹرز سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایونیو اور میں ہوں آئیشہ خالق پاکستان میں ساتھی محرم شروع ہو چکی ہے محرم کی آمد کے ساتھی ہمیشہ کی طرح یہ خوف بھی بڑھ گیا ہے کہ نا جانے اس مرتبہ مذہب کے نام پر کتنا خون بہے گا مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے کسی ناخشکبار واقعے سے بچنے کے لیے سیکورٹی کے خاص انتظامات کے اعلانات ہو چکے ہیں کچھ ایسی صورتحال محسوس ہوتی ہے جیسی دشمن ملک کے حملے سے پہلے ہوتی ہوگی پاکستان میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال اور فرقہ واریل یہ ہے موضوع ہمارے آج کے شو کا شو میں ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے سکائب کے ذریعے جناب محمد یوسف سردار محمد یوسف آبی فاقی وزیر برائے مذہبی امور اور ہم آہنگی ہیں لاہور پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر شرکت کریں گے ڈاکٹر مہدی حسن جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابقا چیئرمن اور ماہر تعلیم ہیں تحریک وحدت اسلامی کے سربراہ علامہ جعبید اکبر ساکی بھی ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے جبکہ مجلسے وحدت مسلمین کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری ہوں گے شامل سکائب کے ذریعے ویکم تو دی شو ایوری وان یوسی کمیشن آن انٹرنیشن ریلیجیس فریڈم یا یوسف امریکی حکومت کو خارجہ پولیسی پر مشورہ دینے والا ایک اہم دارہ ہے اس کمیشن نے اپنی لیٹس سپورٹ میں پاکستان میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کو مایوس کن قرار دیا ہے یوسف کی چیئر پرسن ڈاکٹرہ کیٹرینا لینٹو سویک نے ورس اف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں فرقہ واریت کے ایشیو پر کیا کہا آئے دیکھئے فرقہ وارانہ تشدد حملے اور ٹارگیٹڈ کلنگز بہت زیادہ ہیں اور پھر جب سزا کا خوف نہ ہونے کی فضاء ہو جب مذہب کی بنیاد پر تشدد پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی نہ ہو تو اس سے ایسے جرائم کی حوصلہ وضائی ہوتی ہے مسائل بہت گہرے اور پھیلے ہوئے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن دینے کے لیے یا تو حکومت میں صلاحیت نہیں یا خواہش نہیں تو یہ تھی ڈاکٹر کیٹرینا لینٹوز تو صدا محمد یوسف صاحب آپ نے سنا کہ یو اس کمیشن اور انٹرنیشن ریلیجس فیڈم کی پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کے حوالے سے اور حکومت کے اس ایشیو پر رد عمل کے حوالے سے کیا رائے ہے پاکستان انسٹیٹوٹ آف پیس جو اسلامباد میں قائم ایک انڈیپینڈنٹ ٹنک ٹنک ہے اس کے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں 658 لوگ نشانہ بنے جبکہ اس سال کے پہلے چہمہ میں 140 افراد ہلاک ہوئے اور 200 کے نزدی سخمی ہوئے کیا صورتحال حکومت کے بس میں نہیں یا جیسے ڈاکٹر لینٹوس نے کہا کہ کوئی اور بات ہے عقیم اصل میں جس طریقے سے جو بھی رپورٹ آئی ہے یہ تو خیر انہوں نے جو رپورٹ جس انداز سے تیار کیے ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا لیکن جہاں پر فرقہ ورانہ فسادات جو اس طرح کے نہیں ہے جو مذہب کی بنیاد پر جس طرح کے بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں جو ایک قرصے سے جس طرح داشتگردی اور اس طرح جس حملے وغیرہ ہوتے رہے ہیں وہ نہ صرف کسی ایک مذہب کی وجہ سے نہیں یہ کسی ایک مذہب کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں اس طرح کے جو مختلف خودکوش حملے بھی ہوئے اور مختلف عبادتگاہوں پر بھی حملے ہوتے رہے اس میں مسلمانوں کی جو مساجد ان پر بھی حملے ہوئے چرچ پر بھی ہوئے اور اسی طریقے سے ہندوں کے مندر پر بھی ہوئے تو یہ جو صورتحال ہے یہ ذرا مختلف ہے جو کہ جس طرح کے رپورٹ میں آپ نے کہا کہ وہاں پر اتنے پچھلے سال میں اتنے جو ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف صرف مذہب کی بنیاد پر رہے ہیں دوسرے کے خلاف جو یہ قتل ہوئے ہیں اس میں اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں یہ آج نہیں بلکہ پاکستان بننے سے اس وقت سے لے کر آج لے رہے ہیں پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ تو مسلمانوں کی ہے لیکن 3.72 جو پرسنٹیج ہے وہ غیر مسلم ہیں جس میں کرسین بھی ہیں جس میں ہندوز بھی ہیں پارسی بھی ہیں اور مسلمانوں میں شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ اس میں اور چیزیں بھی اناثر بھی شامل ہیں یہ صرف اور صرف مذہبی منافرت کی بنات پر بات نہیں ہو رہی ہے علامت جعوید اکبر ساکی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیعہ سنی اختلاف عام پاکستانی کے معمولات سے زندگی میں ہمیں کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا دونوں فرقوں کے ماننے والے کٹھے رہتے پڑھتے اور کام کرتے ہیں نتیجہ دن جب بھی شیعہ سنی فساد ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ آخر یہ کون سے شیعہ اور کون سے سنی ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں آپ سے اگر یہ پوچھا جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وزیر صاحب نے سردار یوسف صاحب نے جو کچھ بتایا ہے میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا میرا تعلق کہنے سنت کے ساتھ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے جو قتل و غارت تک پہنچے یہ دونوں طبقے جو ہیں شیعہ اور سنی اہل سنت اور اہل تشی بھائی جو ہیں یہ دونوں مظلوم طبقے ہیں یہ دہشتگردی کا شکار ہیں اگر اہل تشی بھائیوں کی عبادت گاؤں پر حملے ہوئے ہیں امام بارگاؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے مجالے سیہذا کو نشانہ بنایا گیا ہے تو پاکستان میں جو اکثریتی شرکہ ہے اہل سنت کا جس کو بریلوی مسلک بھی کہا جاتا ہے وہ بھی برابر کا اسی طرح مظلوم ہے جو مزارات پر حملہ کیا گیا حضور داتا گنجے بکس سے لے کر بابا فرید تک بابا فرید سے لے کر عبداللہ شاہ غازی تک اور عبداللہ شاہ غازی سے لے کر جامعہ نئیاں کے ڈاکٹر سرفراز نئینی شہید تک ہمارے سیکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے یعنی یہ دو ایسے مسالک ہیں پاکستان میں حلام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کاشکار ہوئے ہیں یہ دونوں فرقے تو یہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اجرسیز موجود ہیں پاکستان میں آپ نے رپورٹ میں چرچس کبھی ذکر کیا گیا دیگر عبادت گاؤں کبھی کیا گیا دیگر مذاہب کے لوگوں کی بھی بات کی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے مجھے سردار یوسف صاحب اتنا بتا دیں کہ پاکستان میں مرنے والا جو ہے وہ بریلوی علیہ السنت مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو مزاروں کا ماننے والا ہے پاکستان میں مرنے والا امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والا ہمارا علیہ تشریب بھائی ہے جو امام بارگاؤں میں مارا جاتا ہے ہمارے جو دوسرے کرسچن دوست ہیں وہ اپنی چرچس کے اندر مارے جاتے ہیں ہندووں کی عبادت گاؤں پر اور دیگر مختلف مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے مرنے والا پاکستان میں الگ الگ مذہب کا ہے پاکستان میں مرنے والا الگ الگ مسلک کا ہے لیکن مارنے والا ایک ہی گروہ ہے ان سب کو مارنے والا ایک ہی گروہ ہے کیا حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو قاتل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج شیعہ سنی مسلمان جو ہیں وہ دہشتگردی اور فرقہ واریت کے ہاتھوں اتنے تنگ آ چکے ہیں اور اس محرم میں آپ دیکھیں شیعہ اور سنی مسلمان مل کر ایام اعضاء منا رہے ہیں سنی اپنی مساجد کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی محافظ کر رہے ہیں اہل تشیع امام بارگاؤں کے اندر اور راجہ ناصر باز صاحب لائن پہ ہوں گے ان سے پوچھیں اہل سنت علماء امام بارگاؤں میں جا کر خطابات کر رہے ہیں اس سے بڑی یکجیتی کا کون سا مظہرہ ہوگا بھرپور کے ازاداری کے جلوسوں میں کو قتل کر رہا ہے کبھی اہل سنت کو قتل کیا جاتا ہے کبھی اہل تشیع کو قتل کیا جاتا ہے آخر کوئی میں کوئی تو ہے نا جو پاکستان میں اور ابھی کراچی میں تین حملے ہو چکے ہیں خواتین کی مجالس پہ آخر کسی نے کیے ہے نا میں یہاں پر سردار محمد یوسف صاحب کا ریکشن لینا چاہوں گی سردار محمد یوسف آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی انہوں نے کسی تیسرے ہاتھ کا ذکر کیا بیرونی ہاتھ کا بھی ذکر ہوتا ہے بلوچستان کے وزیراعالہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بھارت اور اغوانستان کی ایجنسی تقریبی کاروائیوں میں ملوث ہیں بلوچستان کی ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے خلاف تشدد کی کاروائیوں کو انڈیپینڈنٹ تذیع کار دو غیر ملکی طاقتوں کی پاکستان کی سزمین پر لڑی جانے والی پروکسی وار کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں اگر پاکستان کے امن و امان کے خلاف بیرونی سادش ہو رہی ہے تو اس میں کس کا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کو روکنا مشکل کیوں ہے آخر دیکھر جی ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی کہا کہ جو مسلمانوں کے جو دو بڑے فرقے ہیں شیعہ اور سنی جی 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 تیسرا فرق کون سا ہے مجھے تو پتہ نہیں میں تو اس چیز میں زیادہ واقف نہیں ہوں اگر یہ چیز ہے پھر ڈاکٹر صاحب بتائے کہ وہ کون لوگ ہیں بھارکہ اب جو بھی میرے خیال میں جو بھی یہ فسادات کرتا ہے یا قتل و غارت کرتا ہے اس کا تو کوئی مذہب نظر نہیں آتا کوئی مسلک نظر نہیں آتا وہ تو داشتگارد ہیں اور وہ اس قسم کی جانئی خونریزی جو کرتا ہے انسانیت کا دشمن ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں جہاں تک پاکستان میں اگر اس وقت دیکھا جائے مختلف ٹھیک ہے ماں بارگاؤں میں یا جو مساجد میں یا چرچ میں جو حملے ہوتے ہیں تو اس میں خودکوش حملے بھی ہوئے اور جو صورتحال جو سامنے ابھی تک آئی ہے جس میں کہ ٹھیک ہے مختلف جنسیاں بھی شامل ہیں بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں حکومت جو ہے وہ تو سب کے خلاف یعنی ایسی جو بھی کاروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتی ہے حکومت بلکل اللہ اس چلسلے میں کوئی بھی چاہے کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے یا نہیں ہے لیکن جو داشتگرد ہے جو قتل و غارت کرتا ہے اس کے خلاف ہے اور اس کے یعنی اس کے خلاف کاروائی بھی کرتی ہے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیتی ہے اکراستی بار یہاں پر کوئی اس طرح کی بات نہیں یہ جو ملک ہے پاکستانیوں کا ملک ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین میں سب کو تحفظ فرام کیا گیا ہے چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے اور پھر مسلم میں جو بھی اگر مسالک کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو پرامن شہری ہیں ان کا تحفظ حکومت کی ایک ذمہ داری ہے اس سے ہٹ کر جو بھی اگر کوئی ہے وہ داشتگرد ہے اور داشتگردی کے خلاف پاکستان عملی طور پر کام کر رہا ہے آپ کے علم میں ہے اور یہی اس طرح کی داشتگردی کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا پریشن شروع ہے حکومت بھی کر رہی ہے پاکستان آرمی بھی کر رہی ہے اس میں کسی کا بھی آت ہو کوئی بھی ہو میں اس موقع پہ علامہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی پاکستانی عاموز کو یعنی نہیں سمجھتے کہ وہ کسی وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی مسئلہ آپ کی بات سمجھا گی علامہ صاحب کچھ روز پہلے خبر آئی کہ اسلامباد میں ایک اجتماع کے دوران اشتعال انگیز تقاریر کرنے پر ایک فرقے کے رہنماؤں کے خلاف نوٹس لیا گیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اشتعال انگیز تقاریر ہوتی ہیں آپ کے خیال میں ایسی تقاریر اور بیانات کس حد تک تشدد کے لئے ذمہ دار ہیں کیوں دونوں فرقوں کے رہنماؤں مل کر فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ایسی اشتعال انگیز تقاریر نہیں ہونی چاہیے اصل میں مسئلہ یہ ہے جی کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں سردار صاحب نے بتایا کہ دو بڑے فرقے ہیں دو بڑے فرقوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے آج پاکستان میں سنی اتحاد کانسل اور مجلس وعدت المسلمین کا اتحاد موجود ہے ملی یکجیتی کانسل میں تمام دینی بڑی جماعتیں موجود ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں جس اجتماع کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک محفوظ نہیں ہیں وہ پورے ملک کے اندر تکثیر سازی کا ایک عمل دھورایا جا رہا ہے گلی کوچوں میں کافر کافر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں آخر جنسیز کو پتہ نہیں ہے حکومت کو پتہ نہیں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا میاں شباہ شریف صاحب ہوں وہ ان کے خلاف بہت زیادہ اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا جو پاک فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں ہمارے پولیس پر حملے کر رہے ہیں اہل سنت پر حملے کر رہے ہیں ملاد مصطفیٰ کے جلوسوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ازاداریہ سید الشہدہ کے جلوسوں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ قتل کرتے ہیں دہشت کردی کرتے ہیں اس کے بعد وہ اعلانیاں اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اگر سردار یوسف صاحب اس کا پتہ نہیں ہے تو پھر میں حیران ہوں کہ ایک بہت بڑی وزارت کے وہ منسکر ہیں اور ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ قاتل کون ہے دہشتگرد کون ہے ابھی تک جو پاک فوت کے قاتل ہیں جو ابھی تک اہدہ سنت کا قتل کرنے کے بعد واضح تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے ہم نے دہشتگردی کیا ہم خود کو جملے کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پچھایا جائے گا جب تک سو سو افراد کے قاتل کو یہ سکورٹی فرام کی جاتی رہے گی دہشتگردوں کی سرپرستی کی جاتی رہے گی دہشتگردوں کی گاڑیوں میں سواروں کے تصویریں کھچوائی جاتی رہیں گی اس وقت تک پاکستان کے دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی علامہ صاحب میں یہاں پہ سردار صاحب سے بات پشنا چاہوں گی سردار صاحب جب میں نے ڈاکٹر لانٹو سے انٹرویو کیا پاکستان میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کے حوالے سے تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو ایک سزا کا خوف نہ ہونے کی جو صورتحال ہے اس سے بھی جو فرقہ وارانہ دہشتگردی ہے اس کی ایک طرح سے حوصلہ افضائی ہو رہی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہے قانون ہے پاکستان میں اور جس طرح کے آئین ہے اس کے تحت روزہ افلاہ ہے ساری چیزیں ہیں اب جس طرح سے ایک پوری واضح طور پر چونکہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے وزیراعظم کا آج بھی یہ بیان تھا اور پاکستان کی آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کوئی ایک دہشتگرد بھی ختم نہیں ہوگا اس وقت تک اپریشن ختم نہیں ہوگا یہ جو دہشتگردی ہے یہ مختلف طریقے سے جو لوگ کر رہے ہیں اس کے خلاف کاروائی بھی ہو رہی ہے یہاں پر یہاں مسلمانوں کی بات ہے وزارت مذہبی امور ہم نے مجھے ایک سال ہو گیا ہے میں نے تمام مسالک کے اور تمام مذہب کے جتنی بھی جمہدار لوگ تھے ان کی کراچی میں لاہور میں کوئٹا میں پنڈی اسلام آباد میں سب کی ساتھ مختلف موقعوں پر کانفرنسز مناقت کی اور پھر ایک کوڈ آف کنڈکٹ سب سے متفقہ طور پر تیار کیا تیرہ نقاط پر کہ کوئی استعال انگیز تقریریں نہ کرے کوئی اس طرح کی لٹریچر شائع نہ کرے کسی کی دلزاری نہ ہو مذہبی ازادی یا ہر شخص چاہے اس کا تعلق کسی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے کرسین ہے ہندو ہے سکھ ہے وہ اپنی ازادی سے اپنی عبادت گاؤں میں عبادت کر سکیں اب انشاءاللہ چار تاریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو گروہ نانک کا جنب دن ہے تو اس دن کئی غیر اڈیا سے بھی اور مختلف دنیا کے ممالک سے سکھ وہاں آئیں گے اور ہر سال آتے ہیں ہندو جو ہے وہ اپنی عبادت گاؤں باقیدہ دیوالی منای جاتی ہے اسی طریقے سے مذہبی تاوار منای جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ فقہ جافریا کے جو رپریزنٹیو ہیں وہ ان اقدامات سے کتنے مطمئن ہیں ہم مجلس عبادت مسلمین کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر اس وقت ڈاکٹر مہدی حسن ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے ڈاکٹر صاحب وزیراعظم جناب نواز شریف نے دو ماہ کے اندر تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کرنے کا حکم دیا ہے آپ ماضی میں نصاب میں تبدیلیوں کی تجاویز دے چکے ہیں ہمارے نصاب میں کیا کچھ ایسا ہے آپ کی رائے میں جو فرقہ واریت کے رجحان کی حوصلہ اوضائی کر سکتا ہے اور خاص طور پر یہ جو انتہا پسند فرقہ واریت کا رجحان ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تکلیروں کا سوال ہے وہ وزیروں کی تکلیریں ہوں یا وزیر آدم کی ہوں یا جو اپنے آپ کو علماء اکرام کہتے ہیں ان کی تکلیریں ہوں بہت خودشورت باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن ریالیٹیز اس کے خلاف بات یہ ہے کہ جب بھی سیاسی مقاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا جائے گا وہ کوئی بھی مذہب استعمال ہو کرسٹیلیٹی ہو ہندویزم ہو اسلام ہو جو بھی مذہب استعمال ہوگا سیاسی مقاست کے لیے اس کا نتیجہ ہمیشہ وائلز کی شکل میں نکلتا ہے اور یہ بات کہ پاکستانی کی جو صورتحال ہے اصل وصلہ یہ ہے کہ ہمارا سوشل فیبرک جو ہے تارا مانا جو ہے سوسائیٹی کا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اس کی اتدار جو ہے وہ جلدل جاولاک کے معاشراللہ کے دوران ہی تھی جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستانی کے مسلمانوں کو دوبارہ سے مسلمان بنائیں گے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ آرٹھوڈاکس یا کنزرویٹیو اسلام کی بات کریں گے جو ضیابلت کر رہے تھے تو ہمیشہ یہ سوال پہلا ہوگا کہ کون سا اسلام اس لیے کہ اسلام کی بہت سی انٹرپٹیشن ہیں بہت سے سکھاں ہیں جب آپ بیاست کا مذہب ایک سکھاں پہ یا ایک مذہب پہ مقرر کر دیں گے تو اس پہ وہ لوگ ہتوہی نہیں ہوتے جو اس پہ اگری نہیں کرتے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مذہبی حکومت جو ہے وہ جمہوری حکومت نہیں ہو سکتی پاکستان مجھے میں آیا تھا ایک جمہوری اور سیاسی تحریک کے نتیجے میں لیکن سب سے پہلا ٹارگٹ یہاں جمہوریت کو ہی بنایا گیا اور جب گریجولی اس کو مذہب کو استعمال کیا جانے لگا سیاست میں ابھی یہ بتا جا رہا تھا کہ یہاں مہت سی مذہبی جباتے بھی ہیں یہاں فورٹی ٹو مذہبی جباتے ہیں اس وقت پاکستان میں اور علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے تو بھائی پھر یہ فورٹی ٹو جباتے کیوں ہیں اگر سب کا یہ مسئلہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کتاب بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے خدا بھی ایک ہے تو یہ فورٹی ٹو جباتے مدانے کی کیا ضرورت ہے یہ سیاسی مقاصد کے لیے جب مذہب استعمال ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ فسادات ہوتے ہیں اور یہ جو تعداد بتائی جئی ہے یہ بہت تھوڑی ہے اس سے بہت زیادہ لوگ مذہبی فتہ لاکھ ہو چکے یہاں تو پورے پورے گاؤں جلا دیئے گئے کرسکل کے اور یہاں ذکر نہیں کیا گیا اینڈیوں کا ذکر نہیں کیا گیا مذہبی آزادی کا ذکر کیا جاتا ہے انہیں اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے دراصل اس حوالے سے مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے ہم پچھلے شو میں درکٹر مہدی ہم اس حوالے سے بات کر چکے ہیں پچھلے شو میں وہ مینار نہیں بنا سکتے اپنی باندہ پہ وہ گمبر نہیں بنا سکتے میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گی درکٹر ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نساب میں صحیح ڈائریکشن میں ہے اور یہ بہت ارسے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا نساب جو ہے داتوں اس میں جمہوریت ہے نہ اس میں ہیون رائس ہے نہ اس میں رہداری ہے اور اس بات کی کئی دفعہ کوششیں کی کہ نساب میں تبدیلیا کی جائیں موجودہ نساب جو ہے کلکولیت جو ہے یہ ایسی نسل پیدا نہیں کر سکتا جو دنیا کی ترقی آفتہ قوموں کا مقابلہ کر سکے اس کے دو مسائل ہیں ایک تو کریکلم ہے دوسرے یہ ہے کہ جو تیچرز کا سٹیٹس ہے سرکاری سکولوں کے وہ اتنا لو ہے کہ اچھے لوگ تیچر بننے کو نہیں آتے ان کی تریننگ جو ہے وہ اپڈیٹی نہیں ہے وہ اپسلیت ہے وہ اس خوابت نہیں ہیں جتے پیسے ملتے ہیں پرائمی سکول کے ٹیچر کو یا سکرمی سکول کے چیز پھر صرف وہ لوگ آتے ہیں ٹیچر بننے جنہیں اور کوئی کام نہیں ملتا ان کا سکول 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 کرنے کی ضرورت ہے اور جو کرکلم ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے نائنٹین نائنٹی فور میں میرے ذنہ میں یہ کام سا فیڈل گورمنٹ کی طرف سے کہ میں سرکاری کتابیں جو چھپی ہیں پہلی جب آت سے بارنی تک ان کو دیکھ کے انیس قابل اطرا چیزیں نکال دوں اور جو تنبین ضروری ہیں وہ سجیس کر دی میں چار سوہ کے تیکس بک بولز کے سپیش میٹنز کو بلایا بہت سی میٹنز کی جو باتیں تو میں اسی وقت ڈکٹیٹ کرا دی کہ یہ تاریخی حقیقت کے خلاف ہے اس کو سیدھا کر دو یہ کر دو وہ تو امپلیمنٹ ہو گئی تھی لیکن جو بڑی تبدیلیوں کی ضرورت تھی اس کی ریپورٹ ہم نے تیار کر کے بھیجی تھی لیکن آج تک پتہ نہیں لگا کہ اس کا کیا استبال ہوا مدارس کا جو نساب ہے یہ تو چلیں نیت بات آگئی مدارس کا جو نساب ہے اس میں کتنی تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے اور مدارس کے نساب میں تبدیلی لائی جائے یا کوشش کی جائے سوالے سے دیکھئے مدارس کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی کرکلم کی بات ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان کا جو نساب ہے اس کو پڑھنے کے بعد کسی کو کوئی بہت اعلی قسم کی نوکی نہیں مل سکتی لیکن ایک فیکٹ ہم انگور کر دیتی ہیں جو میں نے کئی دفعہ منسٹرز کو بھی بتایا جو ایڈوکیشن منسٹرز ہیں میں نے صدر کو بھی بتایا مشرف صاحب کو کہ دیکھئے جب مدارس کا ذکر کر کے یہ جسکیشن بھی جاتی ہے کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے جو پہلی جب سے دسوی جب تک کے ایج گروپ کے بچے ہیں ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں ان کی صرف چار آشاریہ تین فیصد تعداد ان مدرسوں میں پڑھتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نائنٹی سکس جو سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کا نصاب ٹھیک کر دیں ان کے ٹیچرز ٹھیک کر دیں تو مدارس جو ہیں وہ تین سو سال سے یہی پڑھا گئے وہ خود ہی اگر آپ اپنے سرکاری سکولوں کے نصاب کو ٹھیک کر دیں اور یہ جو ٹرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے بہت اچھی بات ہے اچھی سکیم ہے لیکن اس محضور نے یہ کہ اس کو خطرناک کر دیا ہے ایسی کو کہ آپ صوبائی حکومتوں سے پوچھ کے تبدیل میں لائیں میں خیال یہ ہے کہ حکومت مداسب تبدیلی نہیں لاسکتی انہیں سینئر تیچر سے مشورہ کرنا چاہیے اور یہ کام ان کے ذمہ کرنا چاہیے کیونکہ آج تک جتنی ہمارے ہاں ایڈوکیشن پولیسی بنی ہیں اب تک ساتھ ایڈوکیشن پولیسی بن چکی ہیں آزادی کے بعد سے لیکن ان میں کبھی اثار ذات سے مشورہ نہیں کیا گیا بیوروکریٹ بیٹ کے مذہبی امور مذہبی مہانگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہفیلی وہ آپ کی بات سنیں گے اور بہت بھی کریں گے میرا ایک سوال سن لیجے جس ملک میں پچھانے فیصد مسلمان ہوں وہاں مذہبی امور کی مزارت کی کیا ضرورت ہے یہ سوال بہت اہم ہے کہ آپ اچھا اچھا اب تو بزارت بنگی اور وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو ہمارے پروگرام پر پلیٹ فارم سے فرقہ بارانہ تشدد کے افرید پر کابو پانے کے لیے میں یہ مشورہ دوں دا کہ ریلی جوسٹی کو کم کریں مذہب کے استعمال کو کم کریں ہمارے ہاں تو چاند کا اعلان بھی علماء کا ایک وفت کرتا ہے جبکہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے سو سال کے چاند پری دکھ کر سکتے آپ کے کب دکھائی دے گا کوئی کلین شیو آدمی چاند کا اعلان نہیں کر سکتا ان کا علماء ہونا ضروری ہے تو جوسٹی جتنی بڑھ گئی ہے ہمارے ہاں اس میں کبھی افغان جہاد انوال ہو جاتا ہے ابھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑی ہے اور روز بہت خوش گوار خبریں آتی ہیں کہ آج اتنے دہشت گرد بات دیا جتنے سوال یہ ہے کہ یہ جو سال پہلے یہ شروع کیا گیا ہے یہ لوگ آخر رہ رہے تھے جہاں ان کے خلاف اب ایکشن جاری ہے یہ کیسے یہاں رہ رہے تھے ان کے آنے کی کسی کو اطلاع نہیں ملی انٹیلیجنس کو پولیس کو فیڈرل فورس کو فورس کو کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے ناپ جو صاحب یہ سب باتیں یقینا غور طلب ہیں شو کا وقت ختم ہونے والا ہے میں آپ سب مہمانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی شو میں شرکت کا اور شو کا احتتام میں سوچ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ اسلام واحد مذہب نہیں جو مختلف فرقوں سے مل کر بنا ہے زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں عیسائی یا مسیحی معاشرے بھی انتہا پسند فرقہ واریت کے طویل اور صبر آزمہ چیلنج سے گزرے ان کے دو بڑے فرقوں کے ماننے والے دوسرے کو برداشت نہ کر سکتے تھے اگر ہم ان کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں یہ سیکھنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے اختلافات کو کیسے برداشت کرنا سیکھا تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ مزائکہ ہوگا اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی